گلوکارہ سنم ماروی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تیسری بار رشتہ ازدواز میں بن چکی ہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش ہے سنم ماروی حال ہی میں ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنی دوسری شادی ٹوٹنے سمیت گلوکاری پر بھی کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے تیسری بار رشتہ ازدواز میں بندنے کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ ان کے اہل خانہ نے ان کی شادی کروائی سنم ماروی نے بتایا کہ ان کی دوسری شادی طلاق پر ختم ہونے کے بعد ان کے بچے بھی ان سے چھن گئے ان کے تینوں بیٹے والد کے ہمراہ لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ دوسری شادی ان کی وجہ سے ہی طلاق پر ختم ہوئی وہ شوہر کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی تھی ان کے مطابق انہوں نے شادی کو چلانے اور کامیاب بنانے کی کوششیں کی تشدد بھی برداشت کیا لیکن آخر میں انہوں نے مجبور ہو کر شادی کو طلاق پر ختم کیا گلوکارا کا کہنا تھا کہ وہ شوہر کی مدد سے ہی کامیاب گلوکارا بنی تھی انہوں نے ہی ان کی مدد کی اور انہیں گاؤں سے شہر لے آئے سنم ماروی نے بتایا کہ ان کے دوسرے شوہر ان کی خالہ کے بیٹے تھے پہلے گاؤں میں رہتے تھے پھر انہیں گلوکاری میں لانے کے لیے وہ لاہور منتقل ہوئے گلوکارا نے یہ بھی اطراف کیا کہ گلوکارا بننے اور شہرت حاصل کرنے سے قبل ان کے شوہر کی گرل فرینڈز ہوتی تھی لیکن اس وقت وہ مجبور تھی اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ سب برداشت کرتی تھی سنم ماروی کے مطابق شہرت ملنے پیسہ آنے اور خود مختار بننے کے بعد انہوں نے شوہر کے دوسری خواتین سے تعلقات برداشت نہیں کیا اور ان کا تشدد بھی برداشت نہیں کیا اس وجہ سے انہوں نے ان سے خلا لے لی انہوں نے بتایا کہ خلا کے بعد ان کے بچوں کی حوالگی کا کیس بھی کافی عرصے تک عدالت میں زیرے سمات رہا لیکن پھر انہوں نے بچوں کو پریشان نہ کرنے کی وجہ سے کیس سے دسبرداری اختیار کی گلوکارا کا کہنا تھا کہ اب ان کے تینوں بیٹے والد کے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں جبکہ بیٹی ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں انہوں نے پروگرام کے دوران اطلاف کیا کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے شادی کر لی تھی اور اب وہ بہتر زندگی گزار رہی ہیں سنم ماروی نے بتایا کہ ان کے شوہر کا نام خبیب ہے اور وہ انتہائی اچھے انسان ہے تاہم انہوں نے اس متعلق مزید معلومات نہیں بتائیں گلوکارا نے اگرچہ تیسری شادی کا اطلاف کیا لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کی تیسری شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے خیال رہے کہ سنم ماروی کے پہلے شوہر آفتاب احمد کو دوزہ نو میں سندھ کے دارالحکومت کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا ان کے پہلے شوہر کو ایک ایسے وقت میں قتل کیا گیا تھا جب وہ پہلے بچے کی امید سے تھی سنم ماروی نے محض 18 سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی اور پہلے شوہر کے قتل کے چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی حامد خان سے کی جن سے انہیں تین بیٹے ہیں اور جب والد کے ساتھ رہتے ہیں